اسلام علیکم آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز این بیوز پر آج بات کرتے ہیں کہ خیبر پخت انخواہ حکومت پی اے اے خریدنے کی افرکیوں دے رہی ہے پس منظر میں معاملات کیا ہیں اور کون سی ایک میگا کرپشن کا منصوبہ بنائے جا رہا ہے وکار خان کون ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور ساتھ مختصر سی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر گروبندیاں مزید سامنے آنے لگی ہیں اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں تارک محمود آریانی جو مردان سے ایم پی اے ہے اور پچھلے دن انہوں نے وزیراعلا کے خلاف اور صوبائی وزارہ کے خلاف کرپشن کے چارجز بھی لگائے تھے کچھ اور باتیں بھی کی تھی چلے پہلے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں تارک محمود آریانی کا تعلق مردان سے ہے اور یہ وہاں سے ممبر صوبائی اسم لی ہیں پی ٹی آئی کے پچھلے دنوں انہوں نے تقریر کی تھی اور کہتا کہ صوبائی صدر بھی کسی کام کے نہیں ہے تو صوبائی صدر تو علی امین گڑھا پور ہے وزیراعلا پر ارزامات لگائے کہتے ہیں کہ سب پیسے کھا رہے ہیں اور کچھ اس طرح کے وہ جو بات ہو رہی ہے عام طور پر وہی باتیں اریانی صاحب نے بھی کی تھی پھر تئیس اکتوبر کو انہیں پی ٹی آئی کی طرف سے نوٹس جاری ہوتا ہے اور اس نوٹس میں ان کو کہا جاتا ہے یہ نوٹس ہے تو اس میں ان سے جواب تربی کی جاتی ہے کہ آپ نے صوبائی صدر کے خلاف اور صوبائی وزارہ کے خلاف آپ نے الزامات لگائے ہیں تو آپ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا جواب دے کہ یہ ایسا آپ نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کیوں کی تو چبیس تاریخ کو وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں اور وہ اپنے جواب میں لکھتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب یہ بتائے کہ لوگوں کو آپ ڈی چوک پہ لے گئے تو آپ کدھر غائب ہو گئے تھے آپ خود تو غائب ہو گئے اور ہمارے کارکنان اور لوگ گرفتار ہوئے اور وہ ابھی تک جیلوں میں پڑے ہیں یہ چبیس تاریخ کونہوں نے جواب دیا ہے اور اسی طرح کا ایک جارہانہ لہجہ ان سے تو وہ جو الیکشن کے فوراں بعد میں آپ سے بار بار کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر دھڑے بندیاں ہیں گروپ بندیاں ہیں سب کچھ تتر بتر ہے اور یہ صرف امران فین کلپ کی وجہ سے معاملات توڑے سے کنٹرول میں ہیں اور یہ کسی بھی وقتی ہے جو بشرا ادھر ادھر بھاگ رہی ہے نا پشاور تھی پھر پشاور سے یہاں سے جب رہائی ہوئی تو پشاور چلی گئی پشاور سے پھر لاہور چلی گئی لاہور سے آج پھر پشاور آ رہی ہے اس پر ہم کسی اور ویلاگ میں بات کرتے ہیں کہ ان کی دوڑ دھوپ کس لیے ہے اور پس پردہ کیا معاملات ہے اس پر کسی وقت بات کریں گے اور یہ جو عاطف خان کو کل نوڈس جاری ہوا ہے انڈی کرپشن سے وہ تو میں آپ سے بات کر بھی چکا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کے کہنے پر کیا گیا ہے کیونکہ مشیر انٹی کرپشن برکڈیر مسردک عباسی اس کے خاص آدمی ہے اور اس کے کہنے پر سب کچھ ہوتا ہے تو عاطف خان تو الگروپ ہیں مخالف گروپ ہیں گنڈاپور کے تو یہ سب کچھ جو پی ٹی اے ای کے اندر یہ اب آہستہ آہستہ اوپر سب کچھ آنے لگائے تو جب آپ پارٹی کی بجائے ایک مافیا بن کر کام کریں آپ مظاہر رکوی جیسے کرپترین تاریخ کے سب سے کرپ جج آپ کے لیے قابل قبول ہو لیکن جسٹس فائزیسہ پر آپ اقزامات لگائیں گے جب آپ کو نواز شریف کو چور ڈاکو کہیں گے پاکستان میں سب سے بڑے منصوبے لے کر آنے والے کو تو پھر یہی یہ یہ تو جماعت نہیں ہوئی یہ تو کوئی جمہوری جماعت نہیں ہوئی جواب کا لیڈر کہتا ہے کہ میں ڈی جی آئی ایس آئی ہو اور میچیف کے علاوہ مذاکرات ہی نہیں کروں گا تو پھر ظاہر ہے یہ ایک مافیا یہ ہے نا پھر یہ سب کچھ کھل کر سامنے آ رہا ہے لیکن چلے اس پر ہم بات کرتے رہیں گے تسلسل کے ساتھ آج بات کرتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ حکومت نے پی آئی اے خریدنے کی افر بھی دے دی اور نچکاری وزارت نچکاری کو خط بھی لکھ لیا ہے تو پس پردہ معاملہ کیا ہے وہ حکومت وہ صوبائی حکومت جو تین دنوں میں اٹھارہ مرلے پر قائم ایک فیکٹری کی آگ تک نہیں بجا سکی جب انڈسٹریل زون میں ایک کارخانے میں آگ لگی تھی اور تین دن تک وہ آگ نہیں بجائی جا سکی جس جس کی کیپیسٹی یہ ہے تو وہ پی آئی اے خریدے گی اور پھر اس کو چلائے گی اب مطلب ہے ہم تو حقائق پر بات کرتے ہیں نا اور جو جس نے صوبے کو ایک ہزار عرب سے زیادہ مکروز بنا دیا ہے جہاں امن اومان کی صورتحال یہ ہے کہ تھانوں کو چار بجے کے بعد تالے لگائے جاتے ہیں جہاں لوگ شام کے بعد نکل نہیں سکتے اپنے گھروں میں تو وہ حکومت چلے گی اور وہ حکومت پی ٹی اے کو خرید کر اسے چلائے گی لیکن پس پردہ معاملہ کیا ہے ایک شخص ہے یہ اسدکیسر کے بہت قریب ہیں میں آپ کو کچھ حقائق بتا رہا ہوں اسدکیسر جب دو ہزار تیرہ چودہ میں جب وہ صوبائی اسمبلی کے سپیکر بنے تو اس نے پی آئی اے سے ڈپوٹیشن پر ایک لڑکے کو لے کر صوبائی اسمبلی میں لے آیا ہے وہ نہ کہاں پی آئی اے وہ تو ایک سیمی گورنمنٹ یا ایک اتھارٹی کیس ہے تو پھر اس کو صوبائی اسمبلی میں ڈپوٹیشن پر لانا لیکن پی ٹی آئی والے ہیں نا وہ تو کرتے ہیں یہ کام یہ ویکار لڑکا جو ہے اس کو وہ ڈپوٹیشن پر لے آیا اور پھر گریڈ نائنٹین میں اس کو سپیشل سیکٹری بنا دیا پھر اسدکیسر کے جو بھی کام ہوتے وہ اسدکیسر سے زیادہ طاقت ورتا ہے یہ لڑکا اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا اب حال ہی میں صوبائی حکومت میں فیصلہ کیے کہ اس کو سیکٹری صوبائی اسمبلی بنا دیا جائے حالانکہ اس سے کئی سینئر چار لوگ سینئر موجود ہیں کفائیت افریدی صاحب ہیں گریڈ بائیس کے افسر ہیں بہت سینئر افسر ہیں کوئی محمد مائر صاحب ہیں وہ بھی سینئر افسر ہیں اور بھی لوگ لیکن اس کو بات ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کو ایڈیشنل چارج دیا بھی گیا ہے اور آنے والے چند مہینوں میں چند ہفتوں میں اس کو پرمننٹ سیکٹری صوبائی اسمبلی بنایا جا رہا ہے یہ جب اسدکیسر نے اس کو سپیشل سیکٹری بنایا تھا تو دو ہزار اٹھارہ تک تو یہ پورا مکمل اختیار اس کے پاس تھا اور وہ وہاں پر تھا دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوئے اور اسدکیسر صوبائی اسمبلی سے قومی اسمبلی میں چلے گئے اور وہاں پھر وہ قومی اسمبلی کے میں سپیکر بنے تو اسی وقار کو ڈیپوٹیشن پر صوبائی اسمبلی سے قومی اسمبلی میں لائے گیا اور اسے ڈی جی ریسرچ کے عہدے پر تایونات کیا ہے یہاں بھی اس کو قریب لائے گیا اپنے یہ پھر یہاں پہ رہا پھر دو ازار ڈو اپریل دو ازار بائیس کو جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو یہ پھر صوبائی حکومت میں شفٹ کر دیا گیا کیونکہ وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت تھی اب اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا لینا یہ ویکار اتنا اہم کیوں ہے بہت سے لوگ صحافی انہیں جانتے ہیں نیلی آنکھیں سمارٹ سے نوجوان ہیں تو وہ پھر صوبائی اسمبلی میں چلے گئے اب وہاں پر ان کو سیکٹری پروینشن اسمبلی بنانے کا منصوبہ ہے کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ اسد کیسر جو اس ان گروپس میں سے ایک گروپ تھا جو شہرام ترقائے گروپ تھا جو شہریار گروپ تھا جو جنید اکبر گروپ تھا جو آتف خان گروپ تھا جو مخالف گروپ تھے ان میں سے اسد کیسر اچانک وزیراعلا کے قریب ہو گئے اور اس میں سے ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ ویکار کو سیکٹری صوبائی اسمبلی بھی بنایا جا رہا ہے اس پر دونوں اگری کر گئے کر گئے ہیں اسد کیسر اور گرڈا پور ایک پیچ پر آ گئے ہیں ویکار کے معاملے میں لیکن معاملہ ایک اور ہے اور بھی ہے اس کے پیچھے یہ ویکار ایک وقت میں جب اسد کیسر اقتدار میں نہیں آئے تھے اور وہ اسملیوں میں نہیں پہنچے تھے تو یہ پی اے اے کا ایک عام سا ملازم تھا پی اے اے میں تھا جب اسد کیسر کے ہاتھ اقتدار آئی تو اس نے پی اے اے سے اٹھا کر اسے اقتدار کے ایوانوں کی راہ دکھائی اور پھر یہ صوبائی اسمبلی کا سپیشل سیکٹری بنا پھر لی جی ریسارچ اور اب دوبارہ اس کو سیکٹری صوبائی اسمبلی بنانے کا منصوبہ ہے تو یہ آیا پی اے اے سے تھا اور چونکہ اصف کیسر کا انتہائی قریب ہے تو بعض ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ جو پی اے اے کے لیے خط لکھا گیا ہے یہ دراصل وقار کا منصوبہ ہے کیونکہ وہ تو پی اے اے کے معاملات سے واقف ہے تو اسی منصوبے کو انہوں نے اسدکیسر کے سامنے رکھا اور پھر اسدکیسر اور گنڈاپور نے وہ جو بند دروازوں کے بیچے ڈسکیشن ہوتی ہے نا تو ہم کچھ سرکمسٹانشن ایویڈینسز کو ٹریس کرتے اور پھر اس کے بیچے خبر کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھ لگ جاتی ہے تو جب یہ خط لکھا گیا کہ پی اے اے کو صوبائی حکومت خریدے کی تو اس صوبائی حکومت کی کا کردہ کی تو سامنے ہیں وہ پی اے اے کیا چلائے گی وہ تو احتجاجیں کر سکتی ہے گالم گلوچ کر سکتے ہیں وہ وہ تو ادارے نہیں چلا سکتے اور پھر اتنا بڑا ادارہ کہ اگر ان کے ہاتھ آئے تو خدا نخوستہ روز روز جہاز گرتے جائیں گے اس ان نالائکوں کے ہاتھ دینا ہے یہ لیکن یہ ویکار کا منصوبہ تھا کیونکہ وہ پی اے اے میں ایک زمانے میں رہا ہے اور اسے تمام معاملات کا علم ہے اس نے اسد کیسر سے کہا اسد کیسر اور گنڈاپور کی مشاورت ہوئی پھر پی اے اے خریدنے کے لیے یہ لیٹر لکھا گیا اور اگر چونکہ منصوبہ تو یہ ہے نا کہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا پی اے اے یہ پی اے اے اگر یہ اس کا امکان ہرگز نہیں ہے اور نہیں یہ ہو سکتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے پھر ہم تو کیا سب لوگ اس پہ بات کریں گے کہ ان کے ہاتھ دینا ہے اور پھر اس میں جائے گا کون آہ ان جیازوں کا ٹکٹ کون لے گا جو ان ان نالائکوں کے ہاتھ جائے گا لیکن اگر فرض کرے فرض کرے یہ ان کے ہاتھ گیا تو اگلا منصوبہ یہ ہے کہ وہ ویکار جسے پی اے اے کے ایک معمولی ملازم سے ڈی جی ریسرچ اور سپیشل سیکٹی اور پھر سیکٹی صوبائی اسم لی تک لے جائے گیا تو اس کو پی اے اے کا ایم ڈی بنایا جائے گا اور جب اسے ایم ڈی بنایا جائے گا تو پھر اسد کیسر اور گنڈاپور کے ہاتھ یہ اربو روپے کے معاملات آئیں گے اس پی اے اے پھر تو ابھی دو دن پہلے یہاں پہ میڈنگ ہو رہی تھی سرینہ آٹن میں اور ایک ہی پارٹی تھی وہ بلو ورڈ والے جن پہ دو سو مکلمات ہیں وہ ساد نظیر وہ وہ جو سنو ٹی وی چینل بھی چلاتے ہیں دو ریٹائر جرنیل فے زمیت کے جنرل سجاد رسول اور جنرل عارف وڑائچ کو جو رکھ ہوئے اور عمران خان کا پروپیگنڈا چلائے جا رہا ہے وہاں سے تو وہ سارا چونکہ ہم تو پسمندر کے معاملات سے واقف ہیں تو انہوں نے پی اے اے نے پچاسی عرب تین کروڑ کی بہن کا وہ کیا تھا لیکن انہوں نے دس عرب کی بولی دے دی اور پھر وہ بولی نہ ہو سکی وہ تو پسپاردہ کچھ اور معاملات چل رہے ہیں وہ اس پہ کسی اور وقت بات کریں گے تو وہاں پر تو بولی نہ لگ سکی معاملات تیلے ہی پایا تو پروینشل گورنمنٹ نے صوبائی حکومت اختلقہ نے نچکاری وزارت کو لکھا کہ یہ ہمیں بیچ دے اور بہت سی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ یہ بھی کر لیں گے تو یہ سارا منصوبہ ویکار کا ہے اور اس میں اسدکیسر اور گنڈاپور شریک ہیں تو پہلے تو اس کا امکان کم ہے کہ یہ بیچا جائے گا صوبائی حکومت کو اور اس کے لیے پس پردہ کچھ دوڑ دھوپ بھی ہو رہی ہے لیکن ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اگر بالفرض ایسا فیصلہ ہوا تو پھر مزید حقائق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بہت شکریہ میرے ساتھ رہی ہے